بسم اللہ الرحمن الرحیم جو مرد حضرات گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے بدن کی جلد لٹک جاتی ہے بڑھے جانور کا گوشت استعمال کرنے سے مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے پیٹ کے بل سونے والے پر بڑھاپت جلدی آ جاتا ہے سیب کا مربع دل کے درد میں مفید ہے اور یہ دل کو طاقت دیتا ہے کچھے روٹی میدے میں زخم پیدا کرتی ہے نیہار مو دودھ کے ساتھ خجور کھانے سے یداشت بہترین ہو جاتی ہے دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہری اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل لٹتا ہے اور چمک آ جاتی ہے جو بندہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑھ کھا لیتا ہے اس کا حافظہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے زیادہ چائے کے استعمال اور رات کے وقت انڈے کھانے سے بھی مردانہ طاقت میں کمی آتی ہے اگر آپ جلد کو ہمیشہ توانا اور جوان رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہیں کھانا نہ بھولیں نہانے سے قبل جسم کی اور چہرے کی ناریل کے تیل سے مالش کر لیا کرو آپ کے جلد نرموں ملائم اور چمک دار رہی گی نہانے کے بعد فوری سرما لگانے سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے کا خدشہ ہے جمائی کو روکنے کی حمد نہ کریں ورنہ دماغ کی رکھ پھٹنے کا خدشہ ہے پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لینے سے مٹاپہ جلدی کم ہو جاتا ہے دانت کا درد ٹھیک کرنا ہے تو الائچی والی چائے پی لیا کرو زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے سونے سے قبل جو بندہ تھوک پھینکتا ہے اس کو کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوگی سونے سے پہلے سرما لگا کر سو جایا کرو دور کی نظر تیز ہو جاتی ہے ہاتھوں پر تیل لگا کر سونے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے میٹھی نید آتی ہے سابون کی ٹکی پر نمک چھڑک دینے سے وہ سابون بہت دیر تک استعمال کر سکتے ہیں قدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگا لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے سونف کھاؤ یہ سانس کی نالیاں صاف کرتی ہے اگر سانس پھولنے کی بیماری ہو تو سندل کا شربت پانی کے ساتھ پی لیا کریں بیماری ختم ہو جائے گی بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں بدنما داگ دھبوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکے کو پیس لیں اس میں ٹیمارٹر کا رست شامل کر کے لگائیں داگ صاف ہو جائیں گے سونے سے پہلے لیمون چاٹ لیا کرو آپ کو بدحضمی کا مسئلہ نہیں ہوگا روزانہ ایک سیپ کھانے والے بندے کو کبھی بخار نہیں ہوتا نیہار مخجور کھانے سے میدہ ٹھیک رہتا ہے خانسی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو رات کے وقت شہد میں گھر شامل کر کے کھالو ہر قسم کی خانسی دور چلی جائے گی فالسی کا جوس پیو میدہ ٹھنڈا رہے گا کھیرہ زیادہ کھانے والے بندے کو زندگی پر سانس کی بیماری نہیں ہوتی پانی زیادہ پینے والا انسان بہت دیر سے بڑا ہوتا ہے جو دودھ زیادہ پیتا ہے اس کا رنگ صاف رہتا ہے جو خربوز روزانہ استعمال کرتا ہے اس کی بدن کا پانی کبھی کم نہیں ہوتا سورج سب سے پہلے جاپان میں نکلتا ہے چمکدار چہرے کے لیے لیمو کو آزمائیں اپنے نہانے والے پانی میں لیمو نچوڑ دیں اور روزانہ ایسا کریں اس سے آپ کے چہرے اور جسم کی جلد میں خوبصورتی دکھائی دے گی باتیں کم کرو اور کام زیادہ کرو کیونکہ لوگوں کو سنائی کم اور دکھائی زیادہ دیتا ہے جب آپ کا پیٹ بڑھنے لگے تو ایک پھل کھاؤ مٹاپا چار دن میں ختم ہو جائے گا کچھا لیمو روزانہ کھاؤ اس کو استعمال کرنے سے مٹاپا چند دن میں غائب ہو جائے گا فاختہ کے انڈے کھاؤ دماغ تیز ہوگا چینی کے بعد گھڑ چکلو شگر نہیں ہوگی موٹا ہونا چاہتے ہو چاولوں کے اوپر سے پانی پیو رات کو مکھن کھاؤ جلد نرم رہے گی سب سیب کھانے سے بلڈ کینسر نہیں ہوتا عام کھانے سے دن کی نالی کھل جاتی ہے گرم اکھن استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بھگھلنا شروع ہو جاتی ہے پکھانا سخت آ رہا ہو تو پکھانے سے قبل آلو بخارے کھانے سے نرم آئے گا بدن کی جلد لٹکنے لگے تو سورج مکھی کے تیل سے مالش کر لیں جلد سخت ہو جائے گی ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہو تو تخم لنگا میں اجوائن ڈال کر پی لیا کرو بڑے چیرے کو بھی جوان رکھنا ہے تو ادرک والے پانی سے مو دھو لیا کرو جس گھر میں گیندے کا پھول ہوگا ہو وہاں کبھی کیڑی مکوڑے نہیں آتے جس کی زبان پر چھالے نکل آئیں وہ خوبانی کا چھلکا چبھالے اس کی زبان کے چھالے ختم ہو جاتی ہیں آلو بخارہ جتنا زیادہ جوانی میں کھاؤگے اتنی ہی زیادہ بڑھاپے میں جسمانی طاقت بنتی جائے گی ابلے ہوئے دودھ میں دو الائچیاں ڈال کر پی لو پیٹ کبھی باہر نہیں آتا چہرے کے بدنمہ تل ختم کرنے کے لیے چہرے پر پودینے کا رس لگاؤ گرم کھانا میدے کو کمزور کرتا ہے قبض کا مسئلہ جن کو بھی رہتا ہو وہ بڑے گوشت کو بلکل نہ کھائیں باجرے کی روٹی میں طاقت کا توفان ہے روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرہ کھائیں یہ آپ کو مختلف بیماریوں سے بچاتا ہے گنی کا رس پی لیا کرو آپ کی آنکھوں میں کشش آ جاتی ہے زیادہ پانی پینے سے تھکاوٹ کم ہوتی ہے انار جسم کی کمزوری کو دور کرنے میں مفید ہے زیادہ نمک استعمال کرنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے چہرے پر جھریان آ جاتی ہیں روزانہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے بچ سکتے ہیں کوئی زہریلی شہموں میں چلی جائے تو فوراں نمک کھانے سے زہر بے اثر ہو جائے گا کوئی زہریلہ کیڑا کار جائے تو حلدی لگانے سے زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے بدن کی کسی جگہ پر سوجن ہو تو لونگ کھانے سے بدن کی سوجن ختم ہو جاتی ہے روزانہ ایک سیب کھاؤ یہ بندے کو ہسپتال جانے سے روکتا ہے لال مرچ کا زیادہ استعمال کرنے سے زندگی بھر کینسر کی بیماری نہیں ہوگی جسم میں کمزوری محسوس ہو تو لوبیا کھانے سے جسم میں جان آ جائے گی نہانے سے قبل زیرے کا دانہ کھانے سے پیٹ کی چربی سکرنا شروع ہو جائے گی کھانسی نہ رک رہی ہو تو کلون جیوالے پانی کا گھونٹ بھرنے سے کھانسی رک جاتی ہے بالوں میں سے خوشکی ختم نہیں ہو رہی تو ایلو ویرو کو پانی میں ملا کر اس پانی سے سر کو دھوڑا لیں خوشکی ختم ہو جاتی ہے کانوں سے میل نکالنی ہے تو انگلی پر شہد لگا کر کانوں میں ڈالو میل نکل آئے گی اگر گردے کی پتری سے نجات چاہتے ہو تو چاول بہت کم استعمال کریں پترے لوگ روزانہ نیہارمو انار کھا لیا کھریں وہ ہمیشہ صحت مند ہو جائیں گی اپنی خوراک کو حلال رکھو دعائیں قبول ہوں گی